یہ ہماری جتنی بھی تنجیمیں کام کر رہی ہیں ان کا مقصد صرف اللہ رسول کی رضا حاصل کرنا ہے اور اللہ جلل شان عبیاء علیہ السلام نے جو بھی ہمیں تعلیمات وطا فرمائی ہیں تو اس میں سب سے پسندیدہ کام اللہ تعالیٰ وطالعہ بخلوقِ خدا کی خدمت ہے کہ زندگی کا مقصد جو ہے وہ صرف اپنی لئے پیسہ کمانا نہیں ہے اس کا مقصد کچھ اور ہے تو یہ روشنی اور نور کا سفر زندگی اور آخرت کے لئے ہم نے یہ شروع کیا تھا اور ما شاء اللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ یہ چاروں صوبوں میں پھیل چکا ہے اور دوسرے کئی ممالک میں بھی یہ سلسلہ پھیل چکا ہے ہم نے تو یہ نہیں سے سکھا ہے انسانیت سے محبت اور ان کی ہمدردی اور اس میں یہی ہے کہ ہمیں نے سکھایا کہ جس طرح بھی ہو انسان کا درد تکلیف کم کرنے کی کوشش کرنی ہے چاہے وہ روحانی علاج سے ہے یا جسمانی علاج سے یقین کریں کہ واقعی انسان سے محبت اور خدمت ہم نے ان سے سکھی ہے نیگے ہے بزند سخن دل نواز جاؤں پرسو یہی ہے رخت سفر میر کارماں کے لیے یہی ہے رخت سفر میر کارماں کے لیے میرے قبلہ کے جو سیرت کے واقعات ہیں انسانوں کے ساتھ تو آپ کے مسلمانوں کے ساتھ انسانیت کے ساتھ وہ تو سب لوگوں پر آیا ہیں آج میں دو تین واقعات ایسے آپ کے سامنے میں لانا چاہ رہا ہوں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ دیگر مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ان پر آپ کتنی شفیق ہیں کتنی محبان ہیں یہ پچھلے سال کا واقع ہے سردیوں کا رات کو غالباً چار یا پانچ بجرے ہوں گے فجر سے پہلے کی بات ہے تو میری آنکھ کھلی تو باہر گلی میں ایک کتہ وہ رو رہا تھا اچھلے کرا رہا تھا ایک تو بھونکنا ہوتا ہے ایک کرا رہا تھا تو آنکھ کھل گئی لیکن میں نے کوئی توجہ نہیں کی تو میرا گھر چونکہ میرے قبلہ حضور صفی نسود علی صدیق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہے تو تھوڑی دیر بعد میرے رات کو ٹیم آواز پتہ لگ دیتا ہے کہ رہشگاہ کا آپ کی رہشگاہ کا دلوالہ کھلا اور سرکار جو کی آواز آئی تو میں فوراً بستر سے اٹھا کہ میرے قبلہ باہر تشریف ہم آئے سے تو جیسے ہی میں باہر نکلاؤں تو تو اتنے دیر میں میرے قبلہ واپس اندر رہشگاہ میں چلے گئے تھے تو سکوٹی گاڑ دیکھا تو اسکوٹی گاڑ ایک کتا تھا جو زخمی حالت میں تھا اور بڑا کمزول اور ہڈیاں نکل ہوئی تھیں وہ ایک پیالے میں اس کو دودھ پلا رہا تھا اس سے جب میں نے پوچھا کہ یہ دودھ کون لکے ہے کہ اس نے کہا کہ ابھی سرکار جو تشریف لائے تھے تو آپ نے بقاعدہ بلکہ اس کو بلکہ دودھ کون تھوڑا تھنڈا کیا گرم کر کے لکے آئے تھے نیم گرم اور اس کو تو کتے کے آگے مجھے کہا کہ اس کو پلاو تو تمہیں خود نہیں خیال کہ یہ جانور بھوکا ہے کہاں سے آیا یہ پتن تو مجھے اتنی دل میں رونا آیا کہ دیکھیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے درویش ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے سردی کے عالم میں اگر ایک کسی جانور نے بھی صدا لگائی ہے رات کے کسی پہر تو اپنے نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کے خود دودھ گرم کر کے ایک کتے کے لیے جو پتنے کہاں سے کسی اور جگہ سے یہ نہیں کہ کپال تو کتہ تھا وہ آیا ہے اور اس کو آپ نے اس کو دیا تو واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازہ ہے جن کے دل میں جانور تک کے لیے ایسی شفقت ہے اور جو اپنے بستر پہ بھی ان کا قرب کو ان کے دکھ کو ان کی بھوک کو محسوس کرتے ہیں جبکہ ہمارے جیسے تو انسانوں کو نہیں سمجھتے کچھ نشان راہ دکھانے تھے جو ستاروں کو ترس گئے کسی مرد راہ دان کے لیے ترس گئے کسی مرد راہ دان کے لیے مرد راہ دان کے لیے جو ستاروں کو محسوس کرتے ہیں